نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے جو خود چیف جسس گلزار احمد نے چیرمن نیب کی 23 جولائی کو جمع کرائی گئی ریپورٹ کے جواب میں لکھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپنی ریپورٹ میں چیرمن نیب نے مقدمات جلد امتانے کی راہ میں حائل مشکلات کے بارے میں بتایا ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مقدمات میں تاخیر نیب کے اپنے دفتر سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نیب افسران میں صلاحیت ہی نہیں ہے اور تحقیقات کے لیے مطلوبہ مہارت بھی نہیں ہے ساتھ ہی ایسا کوئی میار بھی نظر نہیں آتا جس سے ان انکوائریز کو جانچا جا سکے ایسے نقائد سے بھرپور انکوائریز ریفرنس میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ ریفرنس عدالت کے لیے نون سٹارٹر بن جاتا ہے یعنی کیس آگے نہیں بڑھتا تیریری فیصلے کے مطابق اس طرح کے ناقص ریفرنسز کی سپورٹ میں نیب کے پاس مطلوبہ مواد اور شواہد نہیں ہوتے جس کے بائیس مقدمات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں سپریم گورڈ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہماری نظر میں چیرمن نیب کے پاس ریفرنس کی حتمی منظوری کا اختیار ہے اس لیے وہ خود ریفرنس کے شواہد کا جائزہ لیں تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ جو ریفرنس عدالت میں ٹرائل کے لیے جائے وہ قابل جواز رائے کے ساتھ جائے اور اس کے نتیجے میں سزا ہو چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ نیب قوانین کے مطابق نیب ریفرنسز کا فیصلہ تیس دنوں میں ہونا چاہیے اس قانون کے پیچھے قانون سازوں کا ایک مقصد تھا اور ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ نیب کے کیس عدالت کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے نیب کو یقینی بنانا چاہیے کہ جب کوئی ریفرنس عدالت میں فائل کرے تو قانون کے مطابق تیس دن میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں مزید لکھا کہ مسئلہ نیب کے ساتھ ہے نیب کے افسران اور پوسیکیوٹرز میں صلاحیت کا مسئلہ ہے اس معاملے کا چیرمن نیب کو فوری حلق نکالنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں قابلیت نہیں ہے تو اس ٹیم کو تقدیل کریں سپریم کورٹ میں چیرمن نیب نے جواب میں موقع اختیار کیا تھا کہ تیس روز میں کرپسن مقدمات کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ موجودہ اعتصاب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے حکومت کو کئی بار اعتصاب عدالتوں کی تعداد بڑھانے کا کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ چیرمن نیب نے موقع اختیار کیا تھا اس حوالے سے نے ترجمہ نیب سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا آج کی پرام میں اتنا ہی اب سے کل کے پرام میں ملقعات ہو گیا دی اللہ حافظ